اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہمارے کچھ میں پڑھ رہی ہے ہلہوری فرائیڈ فش چلیں جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہماری حصہ یہ ہے ہم نے ایک پین میں 2 ٹیبل سپون کورینڈر ثابت لیا ہے کورینڈر لیا ہے اس کو تھوڑا سا روسٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد 2 ٹیبل سپون وائٹ زیرہ لیا ہے اس کو بھی اچھے سے روسٹ کر لیں گے ان دونوں کو اچھے سے روسٹ کر لینے کے بعد بلیڈر میں ہم کرسٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پہ 3 فیلے فش کے لیے جو ہم نے کرسٹ کیا تھا کورینڈر روسٹڈ کورینڈر اور زیرہ اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے 2 ٹیبل سپون اس پہ لے کے اچھے سے پنکل کر دیں گے اچھے سے پنکل کر دیں گے اچھے سے پنکل کر دیں گے سالٹ اس پر ٹیسٹ لیں گے 1 ٹیبل سپون گالک اور چلی پیسٹ لیں گے اور 1 ٹیبل سپون لیمن کا لیں گے ہم اچھے سے اس کو لگا کر میرینیٹ کر دیں گے اب ہم نے اچھے سے لگا لیا ہے اس کو پندرہ منٹ کے لئے سائیٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہمارا جو روسٹڈ کورینڈر اور زیرہ بچ گیا ہے اس میں ہم 1 ٹی سپون ہلدی ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہلدی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل سپون ریڈ پیپر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہی چلی پاوڈر اور سالٹ اس پر ٹیسٹ وان ٹی سپون ہم اس میں ٹارٹری ایڈ کریں گے ٹھیک ہے انسیدوک ایڈ کر کے مسالے کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم بیسن لیں گے ڈیر کپ اس میں ہم سیم اگریڈنس ریڈ چلی پاوڈر گرم مسالہ ٹارٹری پاوڈر اور سالٹ ڈال کر حلدی ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں ہاف کپ پانی ڈالیں گے اور ایک تک سا پیسٹ بنا لیں گے زیادہ تھک بھی نہ ہو زیادہ لکوری بھی نہ ہو نورمل سا پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے دیکھیں آپ اسے تھوڑا سا رنی کر سکتی ہیں یہ تھوڑا سا زیادہ تھک بن گیا ہے لیکن اس طرح کا ٹیسٹ بنایں گے تو اچھا لگی گا جی اب ہم نے جو اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے بے سرم تینوں فیلے کے اوپر لگا کر ان کو بھی ہم میرینئٹ کرنے کے لئے مزید پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے پاس ہی ہم نے پین میں آئل گرم کر لیا ہے اچھے سے آئل گرم کر لینے کے بعد فیلے کو میڈیم کر دیں گے اور اس میں اپنی فیش کے جو فیلے ہم ان کو رکھ دے جائیں گے دیکھیں ہم نے ان کو رکھ دی ہے آنچ کو میڈیم لو فریم رکھنا ہے تاکہ اوپر والا حصہ بھی لائٹ گولڈن رہے اور اچھے سے پک جائے اندر سے بھی تو ہم نے اس کو دیکھے جب پانچ منٹ کے بعد ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے دونوں کی سائٹ ہم نے پانچ منٹ کے بعد چینج کر لی ہے چینج کر لینے کے بعد ہم ان کو اس کے پاس ہی ہم تیسہ فیلے بھی ایڈ کر دیں گے ان کے ساتھ ہی ان کو اچھے سے کوک ہونے دیں گے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹائی کیجئے بہت ہی مزیدار اور سپائسی سی فرائیڈ فش بنتی ہے چلے جی ہماری جو فش ہے وہ ریڈی ہوگی ہم اس کو چھلنی سے نکال لیں گے یہاں پہ جی دیکھیں ہماری فش بالکل ریڈی ہو گئی کتنی مزیدار لگ رہی ہے اور ہم نے جہاں پہ جو ایکسٹر سپائسی مسالہ جو پریپیئر کیا تھا اس کے پاس سپرنکل کر دیں گے جتنا آپ چاہتے ہیں سپرنکل کر سکتے ہیں سپرنکل کر لینے کے بعد اچھے سے دیکھیں جی میں نے اس کو اچھے سے سپرنکل کر لیا یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ لیمن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تیکھا یوز کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو کریں دروائز رہنے دیں دیکھیں جی ماری الہوری فرائیڈ فش اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے دیکھیں جی کمپلیٹلی ہماری فش کوک ہو چکی ہے اور جنہوں نے میرے چینل کو بھی دیکھ سبسکرائب نے کیا پلیز کائنلی وہ سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیچے